آج ہم سب لوگ ایک بار پھر مغموم بھی ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنے شہید بھائے عبد الرشید فاروقی کے بہیمانہ قتل کے اوپر اور آج دس دن گزر گئے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی قاتلوں تک پولیس پہنچ نہیں سکی اور لوگ جو ہیں پریشانی کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں ہونے والی ہر قتل کے بارے میں حکومت اور پولیس جو ہے اس کا یہی رویہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا کوئی تحقیقات پوری طرح سے ہوتی نہیں ہیں اور کسی کو سزا نہیں دی جاتی اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو چیاسی سے آج پچھس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کراچی لولہان ہے کراچی خون میں نہا رہا ہے کراچی میں کشت و خون کی علی کھیلی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومتیں بھی بہت ساری حکومتیں ہیں صوبائی بھی ہے مرکزی بھی ہے اور بہت ساری حکومتیں آئیں بھی لیکن آج تک اس ٹارگٹ کلنگ کا اس قتل عام کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی کسی قاتل کو پکڑا نہیں گیا دہشت جردوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ گزشتہ رمضان میں بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے جس کا حکومتیں پاکستان نے بھی نوٹس لیا اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی نوٹس لیا اور فوری طور پہ کراچی میں کاروائی کر کے کچھ حکومات بھی صادر کیے لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کی حکومات کے باوجود جس میں صوبائی حکومت کو پولس کو رینجرز کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کراچی میں امن کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے اور کوئی فرق نہیں پڑا آج جون سے لے کر آج پہلی جنوری سے لے کر آج تک کوئی بارہ سو سے زیادہ افراد تارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے آپ دیکھئے تو صحیح شہر کو اتنا غیر محفوظ بنا دیا اتنا خوف و خطر کا مرکز بنا دیا کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے سہمتے ہیں اور روزانہ کچھ لاشیں ضرور ہیں جو اس شہر میں اٹھتی ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے حکومت میں جو اتحادی پارٹیاں شامل ہیں یہ اتحادی پارٹیاں بھی آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی ہیں اور اہد بھی کرتی ہیں کہ آئندہ سے شہر میں کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن اس سب کے باوجود شہر قاتلوں کے حوالے ہے شہر قاتلوں کی زد میں ہے اور عبد الرشید فاروقی جیسے کئی نوجوان ماؤں کے لگتے جگر گرتے ہیں اور گھروں کے اندر جو ہے وہ کوہرام مشتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جماعت اسلامی نے اس شہر میں حق کے بول والے کے لیے دین کے نفاظ کے لیے دعوت دین کے لیے عظیم الشان جد و جہد کی ہے اور ہمارے کارکنان اس راہ میں پچیس سال سے شہید ہو رہے ہیں اور کبھی ہم پیچھے نہیں اٹھیں اور آج بھی عبد الرشید فاروقی کی شہادت کے بعد بھی آج ہم جمع ہو کر اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے جد و جہد کریں گے اور انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ ہم گھروں سے نکلیں گے دین کی دعوت پیش کریں گے اور اپنی جانے نچھاور کریں گے لیکن پیچھے نہیں اٹھیں گے میرے دوستوں ہم تو ایک طرف یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ شہادتوں کا یہ کاروان ہے اور دوسری طرف قاتلوں کی ایک لمبی لائن کھڑی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان قاتلوں کو اگر کوئی انجام ہوتا ہے تو واپس میں ایک دوسرے کے تک وہ انجام میں پہنچتے ہیں لیکن پولس انتظامیاں اور حکومت نے آج تک کچھ نہیں کیا میں سپریم کورٹ سے بھی کہوں گا ایک سال ہو گیا آپ ریویو کریں دیکھیں دوبارہ کراچی آئیں اور دیکھیں کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون محرکات ہیں اور اتحادی جماعتوں کی کیا غفلت ہے اور کیا کنٹیبوشن ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کراچی شہر جو ہے حقیقی معنوں میں تو وہ قاتلوں کی عزت میں ہمیشہ سے ہے اور آج بھی ہے دوسری طرف میں حکومت وقت سے بھی بات کہوں گا کہ بہت ہو گیا بہت اقتدار سے آپ چمتے ہوئے ہیں بہت عرصہ آپ نے حکومت کر لی لیکن آپ کراچی کو لاشوں کے سوا بھتوں کے سوا کچھ نہیں دے سکے ہیں اس لئے ایسی حکومت جو عوام کو راحت نہ دے سکے عوام کو تحفظ نہ دے سکے ایسی حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لئے انہیں مستفی ہو جانا چاہیے آج نوک کراچی کے عوام جس جذبے اور ولولے سے جمع ہیں اور اس حوصلے کے ساتھ جمع ہیں کہ ہم میں کا ہر فرق عبد الرشید فاروقی کی طرح میدان میں متارک رہے گا اور پیچھے نہیں ہتے گا مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ مجاہدوں کا شہیدوں کا کاروان آگے پڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے پڑھے گا اور انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہتے گا اور ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ تاتینوں کا محاصبہ ہوگا ایک دن ضرور آئے گا شہر میں امن قائم ہوگا ہم امن کا نام لے کے نکلیں جماعت اسلامی نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور آج بھی میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ کراچی میں امن قائم کرنے کے لئے ہم سب ایک ہو جائیں آؤ کراچی میں امن اور بھائیچاری کے ماہور کو پیدا کرنے کے لئے ہم سب متحد ہو کے جد و جہد کریں تاکہ کراچی شہر ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن سکے اور قاتلوں سے نجات آتل کر سکے میں عوام سے بھی بات کہوں گا کہ میرے بھائیوں آپ خود شہر میں پچانتے ہیں کہ قاتل کون ہیں کون دندناتے ہیں کون اتیاب بند ہیں کون اصلہ بند ہیں کون گاڑیوں میں آکر سکوٹوں پر آکر لوگوں کو گراتے ہیں خدا راب ان سے نجات حاصل کرو انتخابات میں بھی ان کا ساتھ نہیں دو ان کے ساتھ دولا نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو امن کے ذریعے سے اٹھ کر اتحاد کے جواب دینا ہے اور انشاءاللہ ان قاتلوں سے نجات حاصل کرنی ہے مجھے امید ہے بہت دن گزر گئے انشاءاللہ کراچی کو امن ملے گا کراچی کو قاتلوں سے نجات ملے گی اور انشاءاللہ ہماری جد و جہد انشاءاللہ اس ملک میں اور اس شہر میں اسلام اور دین کو غالب کر سکے گی آپ اس جد و جہد کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ باہت شکریہ جزا کے بھائیں اور من دیناours